اسلام علیکم دوستو یہ آج مال روڈ پہ جانے کا اتفاق ہوا تو مال روڈ کو دیکھا تو بہت اچھا لگا اتنی خوشی ہوئی ویسے تو جب بھی کوئی خاص دن ہوتا ہے تو مال روڈ کو اس طرح سے سجایا جاتا ہے بہت سی لائٹیں لگائی جاتی ہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور بہت اچھے سے وہاں پہ بینرز وغیرہ لگائی جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب بات ہوتی ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کی ولادت کا مہینہ ہو تو یہ سجاوٹ کی سجدھت جو ہے وہ کچھ اور ہی رکے اختیار کرتی ہے ما شاء اللہ سے اتنا اچھے سے سجاتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ کم کمیں اور یہ روشنیاں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو بس یہ جیسے ہی مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو ہماری مسجدیں بزار گلیاں سب اتنا اچھے سے سجتی ہیں اور ہر طرف سے ایک ہی صدا آتی ہے مرحبا اے آمنہ کے لال مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا یا حبیب اللہ تو اس طرح کی صدائیں سنائی دیتی ہیں لوگ درود و سلام کی محفلیں سجاتے ہیں گھر گھر میں ملاد سجتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھیں آپ یہ لاہور کی جو سب سے اچھی روڈ ہے مجھے تو سب سے اچھی لگتی ہے شاید سب سے اچھی ہی ہو تو اس پہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ ابھی میں نے ساری ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں لیکن بہت اچھا لگا نا ماشاءاللہ سے تو بہت خوبصورت آپ لوگوں سے بھی میں نے کہا ویڈیو شیئر کرتی ہوں جو کہ اس دن میں خاص دن پر باہر نہیں نکلے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے اس کو سجایا ہے کس طرح سے ان کی محبت ہے اپنے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جن پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تو بس ہم سب کو بھی چاہیے جتنا ہو سکے جو ہو سکے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے حبیب پہ جو بھی ہو سکے درود و سلام پڑھیں خوشیاں منائیں تاکہ اللہ خوش ہو ہم سے خوش ہو اللہ ہم سے راضی ہو تو اللہ تعالی ہم سے تب بھی راضی ہوتا ہے کہ جب اس کے حبیب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے حبیب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے ساتھ عریفیں جو ہیں اللہ تعالی کے لئے ہیں تو جب اللہ کے حبیب کو خوش کریں گے تو اللہ تعالی خود ہم سے خوش ہوگا تو یہ بہت خوبصورت سا شعر ہے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی جی ہاں بہت خوبصورت سا شیر ہے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا ہوا تو چلیں آپ دعاوں میں یاد رکھیں آپ دیکھیں انجوائی کیجئے اللہ حافظ